یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں کارتے کرنے اور اینکیرے ایڈوانی کی مووی ستھہا پریم کی کتھا مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے چودوان دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹی لبی تک بھی بہت اچھی باکس سبسکرکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجن میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس سبسکرکشن کر سکتی ہے کارتے کرنے اور اینکیرے ایڈوانی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ان کی جوڑی میں ایک پہلے بھی مووی آئی تھی بھول بلائٹو جو مووی باکس سبسکرکشن پر آل ٹائم بلوکبسٹر سابعت ہوئی تھی آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھہا پریم کی قتھا مووی نے پہلے تیرہ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائٹ میں کتنی باکس سبسکرکشن کر لی ستھہا پریم کی قتھا مووی میں کارتے کرنے اینکیر ایڈوانی لیٹ رول میں دیکھنے کو ملے تھے یہ ایک لڑکے کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتے ایک لڑکے ہے جس کی عمر ہو گئی ہے شادی کی وہ گھار والوں کے نظر میں لوزر ہے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے شادی تو اس سے ہوتی ہے کہ ایک ٹویسٹ کے ساتھ وہ ٹویسٹ تو آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا پچپن کروڑ اگر بات کرے اس مووی کے باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے نو کروڑ پچیس لاکھ کی نوٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن وارڈ وائٹ بارہ کروڑ پچاس لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے دس دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکس اوز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی قطحہ مووی نے پہلے دس دنوں میں انڈیا سے اکارٹھ کروڑ پچاسی لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ ویڈ پچاسی کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے گیارویں دن کی باکس اوز کلیکشن کی تو ستھیا پرم کی کست amovie نے پہلے چودہ دنوں میں انڈیا سے بہتر کروڑ کی متک جنٹ کلکشن کر لیا ہیں اس طرح اس مووی نے پہلے چودہ دنوں میں وارڈ وارڈ ایک سو تین کروڑ کی باکس فلکشن کر لیا ہے اس مووی کا بجیک تھا پچپن کروڈ اس مووی نے پہلے چودہ دنوں میں ایک سو تین کروڑ کی باکس فلکشن کر لیا اور یہ موووی باکس فلکشن پر all time بلک بسٹر ثابت ہو چکی ہے پاکہ آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں